سنت اب تمان سے سانت ہوں جن کے دنوں کے گوان میں ہونے مہان جن بچڑے ہوں سمیسار کا ایک سو سینتیس ماہ کلس کی چرچہ اپن کر رہے تھے سامان نے ارثے اس دن اپن نے اس کا کیا تھا اب اس کی تھوڑا ایک دفت کر کے آگے بات کرتے ہیں دیکھو بیسے تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس میں پانچ چھے پیج لکھے ہوئے ہیں آٹھ آٹھ یا نو پیج ہیں اور آپ لوگوں سے پڑھنے کے لیے کہا تھا کہ آپ پڑھ کے آنا اور ایک دن کی بجائے آپ کو تین دن مل گئے ہتا میں تو آپ تو یہ مان کے چلنا ہی چاہیے کہ آپ پڑھ کے آئے ہیں سارے پیج یہاں پڑھیں گے کہ یہ کہ ایک پنکتی اس میں مہا دبون ہے سب ہی کے مت اس میں دیئے ہیں یہ تو پھر اپنے بیسے سامان ارث پر بیچار کر کے بات کرتے ہیں سمک درشتی سویم ایم اہم میں سویم سمک درشتی ہوں ایسا مان کر و جاتو بند ہو نمیشات اور میرے تو کوئی بند ہوتا ہی نہیں ہے بات انہوں نے یہ کہتی ساسروں میں کہ سمک درشتی کے بند نہیں ہوتا اس کا عرصہ تھا کہ سمک درشتی کہ متھا توادی جو یہ اکتالیس پرکتیاں ہیں ان کا بند نہیں ہوتا باقی کا بند ہوتا ہے سمک درشتی اور وہ اسٹیتی یہ ہے کہ بھوک کے کال میں چاہ یدھ کے کال میں چاہ سامائک کے کال میں تین کال پکڑ دیئے بند ہیں بھوک کا کال یدھ کے راگ کا کال دوش کا کال اور سب بھاو کا بھی کال یہ کالا ایک چوتھا پتیسہ پکڑ دو اور چوتھا میں نے راگ دیس اور مہا برطادک کا پرن کرے ایسے سب بھاو کے کال میں بھی اور سوڑ دو پیو میں نے آتما کے دھیان میں لین ہو چار باتیں ہو گئی تو تکنستان والے کی چاری عوستائیں ہوں گی نا یا تو وہ بھوک میں پربت ہوگا پربت ہوگا کہہ رہا ہوں لین ہوگا یا نہیں کہہ رہا ہوں یا یدھ آدک میں پربت ہوگا یا بھاکوان کی بھکتی آدھی کے سب بھاو میں پربت ہوگا تطورت آدھی کے میں اور یا کبھی چھ مینہ میں ایک دب آتما میں بھی چلا جائے کتنا ہی رہا ہوں لیکن چار عبستاؤں سے پانچ میں عبستہ تو نہیں ہوں گا اب چاروں عبستاؤں میں وہ جو اکتالیس پرکتیوں کا بند رکا ہے وہ رکا ہی رہے گا اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تم اندر گئے تو رک گیا وہ باہر آئے تو بند ہو جائے یہ بہت مہارمک بات ہے جو ہر ایک کو دھیان رکھنے کی جی روگت ہے دیکھو سمبر ادھکار کے کلس اندر ادھکار کے کلس بہت ہی مہارمک ہیں سمبر ادھکار کے کلس میں سب بھیدو جیان سے ہوتا ہے بہت مہارمک طریقے سے سمجھایا ہے اندر ادھکار کے ابھی جو آپ کلس پڑتے ہو تو اس میں آپ روم روم کھڑے ہو جائیں ایسی باتیں ہیں اور کتنے گہری پیڑنا ہے اندھے جگتے کے پرانیوں تم کہاں اولے جہ رہے ہو کیا کرے ہو کیا کرے ہیں آچاری کھل میں آئی نا چاروں ہی شتتیاں ہوں چاروں کون کونسی بتا سکتے ہو بھولو بھٹا بھٹ کھڑے ہو گئے بھٹا بھٹ کھڑے ہو گئے بھٹا بھٹ کھڑے ہو گئے چاروں ہی ابستھاؤں میں وہ اکتالیس پرکٹیوں کی جو پوجیشن ہے وہ ایک سی ہی ہے معنی وہ نہیں بندھتی ہیں تو نہیں بندھتی ہیں اب جو تھوڑا بہت فرق پڑے گا صبح صبح کا وہ تو ان کے علاوہ جو بندھتی ہیں چارتر موہ کے ادھے سے ان میں پڑے گا اب چارتر موہ کے ادھے کی باتیں ہی نہیں ہیں جب ان کو ہم نے کہہ دیا بندھتیاں ہی نہیں ہیں تو اس میں کون بندھی اور کون نہیں بندھی اس کا بھید کرنے سے کہلاو ہے اس پر سٹ ہوگی نہ بات اور یہ کوئی سیلی اکیلی سمیش سار کی نہیں ہے گومنٹ سار میں بھی یہی سیلی اپنا ہی ہے اور ایک دفعہ بہت سال چھمینہ ہو گئے ہوں گے میں نے آپ کو نکال کے بتایا تھا اس میں گومنٹ سار کے کورنستان آدھکار میں یہ گاتھا ہے مچھے کھلو او دائیو بیدیو پن پارنامیو بھاو مچھے کھلو بھی سمیو اوہرد سمائی تنیو یہ تار پہلے کھنستان میں آڈے گو فہism دوسرے کھنستان میں پارنامی وفہا دوسرے کھنستان میں چھوپ سون آڈے توانسرے کھنستان میں تینوں بھاو یہ بتاہی تھی اور اس میں یہ سب سے بڑی سمجھ جائے دوسرے کھنستان میں پارنامی وفہ بتاaires تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا اگلی گاتھا میں دیا یہ سارے بھاپ درسن مہینی کرم کی اپکشا بتائے ہیں اب اس کے اوپر جو ہم بات کریں گے وہ چالت مہین سمبندھی ہوگی یہ نا تو کہا تھا ہے کلیر ایک دم تو اب بی بی ایسی بھید کر رہے نا بھاپوں کے بتانے میں کہ یہاں درسن مہین کی اپکشا بات کر رہے ہیں وہاں چالت مہین کی اپکشا بات کر رہے ہیں تو یہی تو سمیح سار کر رہے ہیں کہ یہاں درسن مہین کی اپکشا بات کر رہے ہیں یہ چالت مہین کی بات کیونکہ پارنا میں بھاپ کہا تو اس میں درسن مہین کا نا اوڈے ہے نا اپسام ہے نا چھے اپسام ہے نا چھے چالوں آمستان نہیں ہیں اس لئے انہیں پارنا میں کہہ دیا چالت مہین کی تو ہیں سب تو پارنا میں بھاپ کیوں کہا سمجھے نا چالت مہین کی اپکشا کو گون کیا تبہ ہی کہا نا تو ایسی اپنے ہاں بھی کر سکتے ہیں کون تو کہتے ان جن پکتیوں کے ہم بند کا آبھاب کہہ رہے ہیں سمیت اس لی کو بند نہیں ہوتا تو ان چاروں عبستاؤں میں بند نہیں ہوتا یہ معنی ہے بھوک کے کال میں اور سامائک کے کال میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بات بہت گلے اترنے جیسی نہیں ہے کیونکہ ہمارے گلے تو یہ بھی نہیں اترتی ہے کہ پوزا پاٹ کے سمیں اور بھوک کے سمیں دونوں کی ہم یہ کسی بات کریں یدھ کے سمیں اور پوزا پاٹ کے سمیں سوادھائی کے سمیں ہمائے دونوں کی ستتی ایک سی ہمائے کے لئے تو یہ ہی نہیں اترتی ہے تو سدھو پیوگ موسیمائک اس آتما نبھوٹی کے سمیں بھی بوئی کی بوئی بات اب نہیں اترتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے ہو اب ایک شاکو تو دنیا میں کوئی جگت کا بھگوان کے بلی کے سموشن میں بھی چلے جاتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایسا کہ کر کے کوئی آچاری ہے نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اور کبلی برابر ہیں جو انتر ہے وہ نہیں خیال میں ہے اور نہ کوئی گانی دھرماتما ایسا کہنا چاہتے ہیں خیال میں ہے ہی نا بہت تو ایک جو اپیکشا سے جنوانی میں کتھن کرنے کی پدھتی ہے اس سے آپ کو سمجھا رہے ہیں ابھی نئے چکر کی کلاس میں سمجھیب سے سمجھا رہے تھے سربتہ کا عرص ہے سربتہ کا عرص کتنچت ہوتا ہے کہیں اب کیا کرو اے دیکھیں ایک بنا سیلال کے ایک پنگتی ہے کیوں ایدی وہ نہیں ڈالیں تو پھر مجید رنگ میں سربتہ نہ ہوئی لال وہ بستر سربتہ لال نہیں ہوتا اب سربتہ کا کیا عرص ہے بالکل لال نہیں ہوتا ہے نہیں آیا کوئی سمجھ میں انہیں کیا تھا اس پنچی کا عرصہ سے نہیں کیا لکھا تو ہے یا آپ کی کتاب میں ایسا ہے کہ پرانے جمعانے میں رنگریج لوگ ہوتے تھے وہ کپڑا رنگتے تھے میلوں سے جو بنتا ہے کوری تو ہم نے سفید کپڑا سود سے بنا کر کے بند دیتا تھا پھر جس کو لال سفید ایسا سب رنگنا پڑتا تھا تو وہ کپڑا رنگتے تھے وہ رنگریج نام کی ایک جاتی الگ تھی سمجھے نا وہ کامی دیتانہ کرتی تھی کپڑی رنگنے کا اور ہم نے اپنے گاؤں میں اپنے آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ بجار سے مہلاوں کی ساڑیاں سفید ساڑی دھوتی تھی وہ سفید آتی تھی اور پھر انہیں گھر میں رنگ کر کے پہنا جاتا تھا تو ایک ایک طولہ بجار سے رنگ لاتے تھے اور انہیں رنگ دے تھے تو رنگنے کی پدھتی مجھے بہت اتھی طرح خیال میں ہے کیا کرتے تھے اس میں کہ پھٹکری ایسی کچھ چیزیں ڈالتے پانی میں نمک ایسی چیزیں ڈالتے پھٹکری ڈالتے اور پھر اس دنگ ڈالتے اور پھر اس میں دھیرے دھیر دبوئے جاتا تو میں کہتا تھا اس پھٹکری اور نمک ان ڈالنے سے کیا لینا دینا ہے تو وہ یہی کہتے تھے کہ اس میں کہیں تو جادہ گہرا رنگ چڑ جائے گا وہ کہیں ہلکا رنگ رہے گا تو وہ چڑ کوری ہو جائے گی سمجھے نا وہ ایک سی نہیں ہوگی اور جاندی وہ ڈالنے سے اس کپڑے میں اسے ڈوب ہو تو پوری ایک سی رنگ جاتی تھی تو رنگریج بھی اسے ہی کرتے تھے تو وہ بنار سی داس نے دیکھا ہوگا جب ہم نے دیکھا تو بنار سی داس نے کیوں نے دیکھا ہوا تو میں تو جندگی میں اب دیکھنے کو ملنے والا ہوں گے کیوں کیوں اس لئے بتانا ہی جروری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے دی اس میں وہ نہیں ملایا جائے پھٹکری یادی تو وہ بستر سربتھا لال نہیں ہوگا معنی کہ کہیں لال ہو جائے گا اور کہیں لال نہیں ہوگا زیادہ دھوتیاں لال رنگ میں ہی رنگی جاتی تھی ہم نے اپنا گھر میں بھی رنگتے ہوئے دیکھا ہے کھل میں ہی نا کہ صربتھا نہ ہوئی لال یعنی کثنچت لال ہوں گی سربتھا نہیں ہوگی ہے جب تو سربتھا لال نہیں ہوگی معنی کثنچت لال ہوگی یہی سارتھ ہوگا اور ہمیں سربتھا لال کرنا ہے اس لئے وہ ڈالتے ہیں تو وہ سربتھا سربتھاAR بلکل کثنچت کے ارنا من پریаф店 ہوگا ہے اب نہیں ہونا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے غنار سی داز کی گلتی ہے پرانے لوگوں کی گلتی نکال نکال کے کچھ ہاتھ نہیں لگے گا جو انہیں جس اسٹال میں برنن کیا ہے وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کیونکہ وہ تو چلے گا اب ان کا جواب تو وہ ہی دے سکتے ہیں کیوں اب کوئی مہا بھاگ سے آپ کو ان کا جواب بھی نکال نکال کے بتاتا ہے اپنے بدھی سے اپنے بیبیک سے اپنے ادھین سے تو اس کا لاب ہمیں لینا چاہیے کیونکہ اس کی جمعہ واری تو ان کی ہے جواب دینے کی اب یہ تو چلے گے اب ہماری تمہار میں سے کسی کی جمعہ واری تو ہے نہیں کیوں اور محسوس کرے تو ہے راج نیتی میں بھی یہ کہتے ہیں کہ دیش کس کا کہ جو محسوس کرے اس کا جمعہ واری کس کی کہ جو محسوس کرے اس کی نہیں کرے محسوس تو نہیں کرے ہمیں کہلے ہیں جنہا چھڑک پہ پتھر پڑا ہوگا اب ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ اب یہ جتنی گاڑیاں آتی ہیں انہوں نے دھککا لگتا ہے یہ کرتا ہے پس پتھر کو اٹھا گے بگل میں ڈال دیتا ہے اب اس کی فرمہ بھائی تھی آپ پر کوئی دعبہ تو کرنے والا ہے نہیں آپ نے کیوں نہیں اٹھایا کیوں ہو سکتا ہے اسے دھنباد دینے والا بھی کوئی نہیں ملے نہ اسے دھنباد کی اپیکشاہ ہے نہ کوئی اپیکشاہ ہے پس اسے بکل پارا ہے کہ سب کو اس میں لگتا ہے اس نے پتھر اٹھا کر گیاں ڈال دیا راستے میں کانٹے پڑے تھے اس نے اٹھا کر گیاں ڈالی کو بگل میں ڈال دی کس کی جمعہ بھائی ہوئی بھولیے جو محسوس کرے جیدی آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس پسنہ کا جواب ملے دینا میرے جمعہ بھائی ہے تو آپ بہت بڑی آدمی ہیں کہیے اب نکال کر کے جواب دی دیئے نہیں کرتے ہیں تو آپ سے کوئی دعبہ کرنے والا نہیں ہے یہ بھی سمجھ دیجئے کہ آپ کرتے ہیں تو کوئی آپ قابلندن کرے گا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے نہیں کریں گے تو دھنباد لے گا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کیوں جگت کے جس میں جو سمجھ میں آہگا کرے گا نہیں کمجھ میں آہگا نہیں کرے گا تمہارے اندر میں بھا track ہے اپنے کلیان کے لیے جگت کے کلیان کے لیے تو کرو تو یہ باتا رہے ہا کہ سمجھ دشتی می سمجھ دشتی ہوں انہیں تو کومن کری تھی دھان سے سننا کہ کی تھی کہ سمجھ دشتی کو ان اکتالیس بھگتیوں کا بندن نہیں ہوتا اب کہا تھا کہ بھوک کے کال میں بھی نہیں ہوتا تو یہ بات جو میں نے آپ کو صد کی وہ نیائے سے افتی سے اور کرنانیوک سے بھی صد ہو گئی نا چاہ سمجھنا اگلی سمجھ ساری کی بات تو نہیں رہی نا ہم دوسروں کو سمجھائیں گے تو کیسے سمجھائیں گے اسے ایک طرف رکھو ابھی پہلے ہمیں سمجھ ہمارے کے لیے تو اتر جائے کیوں اب انہیں یہ سمجھانا ہے اس لئے انہیں کہہ دی سمجھ دی کہ بھوک نجرہ ہے تو بھی اس بہت سامنے کہہ دی کہ بھوک کے کال میں بھی نجرہ ہو رہی کال میں آئی نا اب ہم لڑو ان سے کہ بھوک تو نجرہ کی ہو نہیں سکتا اگل تمہیں سمجھا سمجھا دو کہ بھوک نجرہ کی نہیں ہے کارنا اس اپکشاہ کہی ہے تمہیں کون روک رہا ہے اجاتی بندھون امیشات اور میرے کبھی بھی بن جاتو مانے کبھی بھی میرے کو بند نہیں ہو سکتا تو ان نے کہی تھی کومن اس نے میری پر لے لی اب میں سمجھ دی سمجھ دی کس نے دیا خود نہیں خود کو جب بھی سمجھ دی کو بھی خود ہی سمجھ دی پر دے گا جو میتھا دیشتی نے اپنے کو سمجھ دی مان لیا اسے بھی خود نہ سمجھ دیا اصلی سمجھ دی ہوگا تو بھی وہ اپنے کوئی بھوئی مانے گا میں نے لکھا ہے دھنم کے دلکھنے کتاب میں آپ نے پڑھا وہ دھیان سے تو وہ تو پڑھنی پڑھے کی ہر سال پوشش میں آپ کو جانا پڑھتا ہے تو کہ مارد دھرم میں لکھا ہے کیا لکھا کہ چک بھرتی اپنے کو چک بھرتی مانے تو احيوانی ہے تیذنکر اپنے کو تیذنکر مانے تو احيوانی ہے جینی اپنے کو جینی مانے تو احيوانی ہے کیوں کیا کیبلی اپنے کو کیبلی مانے کے نہیں مانے مجھ سے یہ سب سے بڑی بدوئی بڑھا لو صدر بھکوان اپنے صدر بھکوان مانے کیا نہیں مانے جو جیسا ہے بیسا جاننا تو سمجھ جان ہے اور بیسا ماننا سمجھ درسن ہے اور تدرو پرنمن کرنا سمجھ چارتر ہے تو یہ ماننا میں کہاں دوسر یعنی یہ دوسروں سے سرٹیپکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اپنا اپنے لیے سرٹیپکیٹ پریابت ہے اور اس کی ساری جمعیواری بھی اپنی ہے اور پھلک بھی اپن کو اسی کے انشار ملے گا اب کوئی مدیہ دشتی اپنے کو مان لی اور دسپانج مدیہ دشتی مل کر اسے امنان دت کر دیں اسے سرٹیپکیٹ دے دیں کہ ہاں سا یہ سمجھ دشتی ہے اور پھر وہ یہ ساس رگا یہ کام تو کیا خود اور پھر جاتو بند ہونا می شات اس لئے می دے کو بند ہو ہی رہی سکتا کہ ہوں کہ ساس رمے لکھی ہے وہ بند جو ہے نا کرم کا وہ ساس ر دیکھ دیکھ کے آئے گا ایک کتہ بکیل کے پیچھے پڑا تو بکیل بھاگ رہا تھا اور کتہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو بکیل بکی صاحب کیوں بھاگ رہا تھا کہ ہوں گھب رہا تھے اور درتے ہوں آپ کہ کتہ کٹہ کٹ کھار گا آپ نہیں جانتے کہ کتہ کٹ کٹ کھار گا تو جندہ نہیں بچے گا تمہیں تو صرف انجیکشن لگیں گے تہوڑا اور کتہ کو پاکر سمجھ کے منسبلتی بالے پکڑ کے لے جائیں گے تو گولی سے اڑا دیں گے پھانسی کی سجا ہوگی تو میں کارنے تم کیوں گھبرا رہے اب وہ بکی صاحب بولے اس لیے گھبرا رہا ہوں کہ ایک کتہ جانتا نہیں ہے ایک کتے کو پتا نہیں ہے یہ بات کتے کو پتا نہیں ہے اس لیے گھبرا رہا ہوں سمجھ گے رہا کتے کو کہاں پتا ہے کہ اس کا پرنام کیا ہوگا سمجھ گے نہیں یہ جگت تو ایسا ہے یہ جگت کو کیا پتا ہے کیا ہے یہ کتے تو دوڑنے مکاتنے کو دوڑنے گئے اور ہم کو اپنی حساب سے بھاگ کر کے بھی بچنا پڑے گا تو اس میں ہمارا سمجھ دشتر گھنڈت نہیں ہو جائے گا ہمارا جو کانون کا گھان گھنڈت نہیں ہو جائے گا کہ اس کی کیا سجا اس کو ملنے والی ہے کہ سامنے مارا گولی ہے تالی ہے کہوں تو بڑھاتے ہو وہ تو جانتا ہے وہ کہتا ہے سر ہوں گا فانسی پہ چڑھ جاؤں گا لیکن تیرے کو نہیں چھوڑوں گا وہ جانتا ہے اب وہ کہتا ہے وہ چڑھے گا تو چڑھ جایا گا نہیں چڑھے گا تو نہیں چڑھے گا لیکن میجے تو میتا چڑھے ہی جاؤں گا ہے نا تو جا تو بندھو نو میرے شاہد اب اتتت دانو پولک بدنا راگ نو پیا چرانتو اتت دانو پولک بدنا اس سبت کا انواد میں نے سبت کا دیکھا لیکن جو میرے دماغ میں جمع ہویا ہے اس سے بڑھی انواد مجھے کہیں نہیں ملا گد میں اٹھایا ہے اوپر کو مخ جس نے اور پھلائے ہیں گال جس نے یہ بالکل سنسکرط کا اس سبت بالکل اے انواد ہے اس کا صحیح ہے اتتانو بدنا پولک بدنا پولک 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 اے انواد ہے ابھیمان میں نے لیکن اے انواد ہے ابھیمان میں ہوتا نا اس کو کال پھولانا بولتی جیادہ کال پھولاؤ اے انواد ہے بولتے کے نہیں بولتے ہیں اے انواد ہے اور میں نے سعجیس میں وہ سنسکرط کا ہی سبت دارہا ہے یہ مان کر ابھیمان میں پولکت بدن مستک اٹھا پولکت بدن اور مستک اٹھایا اوپر گموں کر کے میں نے جمین پہ دیکھتا ہی نہیں ہے یہ مستک اٹھا کا عرض کیا ہے میں چوڑا ہوا دنیا سکڑی دیڑ دہا ہے ہم نے کہے نیچے کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے ہے نا مستک اٹھا ہے اور راگ کا راگ کا آچرن کرتا ہے بلکل نرگل ہو کر کے جن جن چیزوں کو راگ نڈو پیات رانتو اسے لئے ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اسے لئے چھوڑ دیا ہے سمجھے نا آلم بنتام سمیتی پرتام اب سمیتی پار پڑھ رہا ہے اتھا رہا جمین دیکھ کے چل رہے اب سمیتی پرتام میں اس سب نکال لو کہ انہیں مونی عوستہ پر آپ پہ کر دی انہیں دربلنگی ہو گئے اتنا کڑیا کانڈی ہو گئے وہاں تک پکڑ دی نا سمیتی پرتام ایک سبت میں سے آگی نہیں ہے وہ بات دے اتو کیونکہ بے ادیابی پاپا بے آج بھی پاپ شروپ ہیں پاپی نہیں پاپی میں وہ پاپا میں کیا ہمتا رہے بتا رہا تھا نا اس دنبر بڑھے ہو بڑھو 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 پاپا وہ پاپی میں کیا فرائے پاپا مانے پاپ کا پھنڈ ہے اور پاپی مانے پاپ اور پھنڈ دوالا کے الگ ہو گئے نا پاپ الگ ہے اور آتما الگ ہے اور وہ پاپ کو آتما کرتا ہے یہ تو پاپی میں دکھائی دیتا ہے پاپ کے سنیوک سے وہ پاپی بنا اور پاپا مانے ساکھات پاپ ہے وہ پاپ کی مورتی ہے پاپ کا ہی بنا ہوا ہے ایسا عفید بتا رہے ہیں تے ادیا پی پاپا میں آج بھی پاپ کے پنڈ ہیں کیونکہ آتما سے رہت ہیں سمیقت سے رکھتے ہیں دیکھو میں سویا میں سم میں کے دریشتی ہوں سمیقت سے رہت صدا یرمان کر ابیمان میں کھلکت بدن مستکر اٹھا جو سمیتی آدم بے مہابت آچنے پر پاپ جائیں لگ بھوڑ جیو کارے جیوہ نہیں آجا اب اس میں مول شنسکت میں مہابرت تو آیا نہیں اور اس میں ہندی میں مہابرت ڈال دیا تو کونسی سبت کا اکشار کا مہابرت کارت کیا ہے سوچے دل دی پھٹا پڑا سمیتی لکھا ہے نا تو سمیتی والے کے مہابرت تو پہلے ہوتے ہیں پانچ مہابرت پانچ سمیتی اور تین گبتی تو مہابرت تو ہوتے ہی ہیں اس لئے وہ نے سمیتی پرتام میں سمیتی بھی لے لی اب مہابرت بھی لے لیے اور چاہ دے تو گبتی بھی لے کچھ بھی لے لیے اس میں کیا ہے لیکن ایسے جیوان کا وہ دگ موڑ ہیں دگ موڑ معنی جن کا دشا بھرم ہے میں سمیتی میں موڑتا ہے دگ معنی دشتی دشتی موڑ ہیں ان کا جیوان ادھاتم میں نہیں ہے معنی وہ سمیتی نہیں ہے ابھی میں جو پڑھنا نہیں چاہتا وہ نہیں پڑھا کے چھوڑتا ہوں آپ کو نے پڑھ لیا ہوگا اس لیے پھر نمبر نے کالا ایک سا چھوڑتا ہے یہاں پرشن ہو سکتا ہے تیسری پنگتی کہ بھوگوں میں انرگل پربتی کرنے والوں کو آپ بھلے ہی پاپی کہیں پر مہاورتوں کے پالن کرنے والوں کو سمیتیوں کا آچن کرنے والوں کو پاپی کیوں کہتے ہو مطções کو میںتے ہیں دہرمہ آتما نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے یہ نیای کے دکل میں ٹھیک ہے آپ کی طرف مہں تble me پرشن ہیں پاپی ہیں وہ پاپ میں ہے وہ پاپی پن میں ہے پننی دھرم میں ہے وہ دھرما آتما یہ نیم ہے لیکن تم دونوں کو ہی پاپی کہہ رہے ہیں ایک سا تو یہ جیسا لگتا ہے کہ یہ کوئی آتی ہو گئی بہت سے لوگوں کو ایسا ہے کن کن ستک کی جو گاتھائیں ہیں انہوں میں کچھ منیوں کے شروع کا بینن آتا ہے اسٹپاہوں کی گاتھاؤں کے آدھار پر ہے جب وہ کن کن بھرش چل رہا تھا تو مجھے وہ دائپر بلائیا تو انہوں نے بھی ایک سو ایک چھنڈ ہندی کے اور ان پر ایک ایک دوحہ لکھا کر دربازے بنا ایک سو ایک اور ایک سو ایک دربازوں پر بھی چھنڈ لکھ دیئے اور ساپ کو کنٹ پاٹ میں سارے گاؤں والوں کو وستریوں کو پرسوں کو محلاؤں کو بچوں کو کن کن ستک یاد کرا دیا اور اب بے جلوس میں نکلے بے بے لگ رہے مینر اور یہاں بولتے جا رہے کن کن ستک ہماری سواگت میں تو اس میں بولتے تھے کوئی کیا سا جو نانیوں میں اوٹھ ہوں پر ایسے ہوں پر ایسے ہیں جو چند ہیں ہوں گے دھیان پسکے آجل تو وہ بند ہو گیا لوگوں کو جاڑا دھیان نہیں ہے اس پر تو وہاں پر ابن نیرہ جی ستنا والے ہیں ان کی بہن ایک آرکہ تھی ہیں بے بی وہاں تھی ہیں تو تو وہ بے سب سے جوگوں نے ان سے کہی گیا آپ اتنا بے بہتنا کریں گے دیکھو یہ تو سب کند کند کی گاتھا ہیں گاتھا نمبر لکھا ہے نیچے کہ کند کند کی ہیں ہم کوئی اتراج نہیں ہے سب باب سچی ہے لیکن یہاں دس دس بارس کی یاد آٹھ آٹھ بارس کی لڑکی وہ جب گلی گلی میں سے چلاتے ہیں کہ ناریوں سے ایسا کریں ایسا کریں تو یہ نہیں ہو بے سرمن نہیں ترینچے ہیں بے سرمن نہیں ترینچے ہیں وہ گاتھاں آتی ہیں نا تو ہماری چھاتی پھٹی ہے من سوال اس بات کی ستتہ پر نہیں ہے اور کند کند کہیں کند کند جیسے آچاری کہیں ہمارے گردیب کہیں تو بھی ہمیں آچاری نہیں ہے لیکن یہ بچے بچے وہ رٹا دی اور گلے گلے میں بہنے لگا دی بہی بچے بچے بولنے لگے اسی طاب کا یہ پس ہے کہ بہی تمہوں کو پرنمائے پاپ میں دھنمائے سیدھی ستی بات ہے اس میں کہاں کلتی ہے اس میں بھی کوئی کلتی نہیں ہے تو پاپ میں کیوں کہہ رہے کہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ پوزہ کہل رہے سمیدھی پال رہے محمد پال رہے سیانتے سننا یہ ہم کوئی کسی کے گھسے میں نہیں کہہ رہے بستوشتی کے ہر ساتھ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو اپیکشہ چل رہی ہے ہماری خون سے چوتھے گونستان کی درسن مہی کی اپیکشہ اور اس کے بعد میں تردن مہی کی اپیکشہ جو ہم گومر سار کی بتائی تھی نا یہ جو اپیکشہ چل رہی ہے اس اپیکشہ سے متھات تو سب سے بڑا پاپ ہے پاپ کا باپ نہیں دادا ہے وہ متھات تو نامک پاپ دونوں میں ایک سا ہے تو بے پاپی جو ہم کہہ رہے وہ متھات تو کے ارث میں کہہ رہے یہ ہنسا جھون چوری کسیل کے ارث میں نہیں کہہ رہے سمجھے ہیں اُتَّر سمجھ میں آگیا کہ نہیں دیکھو لکھا اُتَّر یہاں ہے کہ پر میں ایکت تو ممت تو کرتے تو بھوگتے تو بدھی روپ متھات تو سب سے بڑا پاپ ہے اور یہ سب سے بڑا پاپ دونوں میں صدا پنہ تت کو پنہ تو کہتا ہے سب لوگوں اور پنہ تت بھی پاپ ہے کہیں برلے گیاں نہیں کوئے پنہ کو پنہ تو سا ہی دنیا کہتی ہے پاپ تت کو پاپ تو کہتی سا ہی دنیا تات ہے اور پنہ تت کو بھی جو پاپ کہتی ہے بھو دیکھو یہ جو کہتے نہیں وہ امیر چند کا ہے امیر چند کا ہے نہیں جے سینہ چاری نے پنہ پاپ ادھکار میں پتکوٹر پتکوٹر گاتھا تھا کہ اس کو پاپ ادھکار لکھا ہے اور لکھا پاپ ادھکار اب سماعت ہوتا ہے اور اس کے پہلے جو بڑھنے نے اسے پنہ پنہ کھا ہے دیکھو آپ اس میں تاپنے سب دیا ہے ہے نا اس کلس میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہے جگت کے گلے آسانی سے نہیں اترتی کیونکہ جگت کو یہ ہے بہت اٹپٹی لگتی ہے اس کا ایک مہت کارن یہ ہے کہ اس کا تن کا جو اصلی بھاو ہے وہ ہے ان کے خیال میں نہیں آتا یہی کارن ہے کہ پنہ جہتن جی شابڑہ بھاوارت میں اس کا بہت بستار سے ارث کرتے ہیں یہ یہاں تک دیکھو دو پیج سے زیادہ جہتن جی شابڑہ بھاوارت سے پڑھنا یہ لے نہیں اترتی نا جگت کے ہے نا اب آگے چلو ایک سو چھتر جہتن جی شابڑہ بھاوارت میں اس میں لکھا دیکھو کلس میں پاپا سبد پڑھا ہے مل گیا نا تیز نمبر ایک سو چھتر کے اوپر ہی مٹھاتو کا پاپ ہی سب سے بڑا پاپ ہے اور اس کی اپیک چاہی ہے مٹھا دشتی کو پاپی کہا ہے ہے نا یہ دپی یہ باہی درب ہنسہ جھونٹ آدھی پاپا چین نہیں کرتے تتھا بھی مٹھاتو کے بس راگادی میں اپار رہے بدھی روب بھاو ہنسہ تو ہوتی ہی رہتی ہے اور مٹھاتو کا پرنام سیم اپنے آپ میں بہت بڑا پاپ ہے اتا وہ پاپی ہی ہے کھل میں آئے نا یہ گردیب کا یہ کتھن ہے اب اس کو لے کر گیا گردیب اسے پاپی کرے منیوں کو پاپی کرے منیوں کو پاپی کرے بس تھاڑی دیش میں وہ سارے منیوں کو بھڑکا دیو منیوں کو بھڑکا دیو جہاں ہمیں پاپی کرے ہمیں پاپی کرے یہ دیش سمجھا رہے ہیں میں نے ایک دن بتایا تھا مجھے گردیب سری ہندور گئے تھے تو وہ کانچ کے مندر میں ایک دو بھا لکھا چکر برتی کی سمکتہ ابھی بھی لکھا ہے ہندرسال کے بھوگ کانک بیٹ سم گنت ہیں سمیں کشتی لو تو گردیب کو بیٹ سب 찾아 سمجھ میں نہیں آیا تو وہاں دو بدوان ساتھ میں تھے وہ نے پہنچ ہے بھی بیٹ کیا ہوتا ہے بیٹ کیا ہوتا ہے تو مجھے گذراتی میں نہیں کہتے تو کہا کہ بیٹ مانے مل مل ہے مل مل کتا ہم نے کہیں نہیں سنا ب Hoe کties کاغ کارگمانے کاو تو قویے کے مل کو بیٹ بولتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ ملوں کے بھی بہت نام ہیں دس بھی اس نام آپ کو بھی پتہ ہیں دیکھو گائے کے مل کو گوبر کہتے ہیں گھوڑے گھوڑی کے مل کو لیڑا کہتے ہیں بکری کے مل کو لیڑی کہتے ہیں بکریوں کے مل کو بیٹ کہتے ہیں اب لگاتے جانے دماغ آپ دوڑنا تو کتنے ان کے سب نام الگ الگ ہیں ساستروں میں ہیں میں نہیں بتا رہا ہوں تو ان کو بتایا گیا تو ان نے سمجھا تھا مل ہے مل ہے اب اپنے پریچن میں جا کے کہا میں نے کانچ کے مندر میں ایسا چند لکھا دیکھا اس میں لکھا تھا کارک بیٹ کارک کا مل تو انہوں نے کہا دیکھو 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 چکر برتی کی سمبتی کو مل موتر کہہ رہے اتنا کہہ رہے ایسا کہہ رہے ہو چکر برتی کی سمبتی کو چکر برتی کیا نہیں سمجھتی اپنے پر بھرات اپنے پر چکر برتیوں کے نام لینے لگا سانت دینات بھی چکر برتی تھے اور ان کو بھی یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا وہ سب میں تو اس چالنے کا عرث کر رہا ہوں ایک اور جھگڑا پڑا تھا تم نے میرا ایک دیکھے چیدن جمدکار کتاب اس میں ایک انٹرویو لکھا ہے وہ انٹرویو میں وہ گردے پر وہ وہ ہے نا پاپ لاغتے نا ہی ایک سلک دھنمداجی تھے یہ سب آپ سمجھے سلک دھنمداجی کے نام سنا وہ بہت ادھیاتمی تھے اور اس وقت کوئی ان کو ادھیاتم کئی ملتا نہیں تھا سائی دنیا میں ادھیاتم کھوچتے پھرتے تھے تو وہ ملتاب ہوئی کھوچتے پاس گے جو کھرنجا میں بے خمیس آرگے پاکھی تھے اور ان سے انہوں نے کوئنا پونچا ایسا 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 کر کے انہوں نے آ تا ہے گوہ نے کہا کہ تو انہوں نے دیکھنے والے کو نہیں دیکھتا ہے دکھ دائے د کر دیا ملتاب ہے میرے پاس آ گیا کیا ٹرچ ہم��서ią سب نگو نہیں دیکھتا ہے اچہ دیکھنے والے کو نہیں دیکھتا ہے اچہ کیا گیا دکھنا دیا کہ کیا رہnut ہے کہ دیکھنے والے دیکھنے والا دو آتماں ہیں وہ ہی تو تو ہیں اور وہ جیسے کہ نیحال جی سوانی کو کہتا ہے سمجھ سے وہ کہتا ہے اس لئے وہاں ہو گیا اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے سمجھ جان دی پکا تو اس میں ایک بات لکھی کہ جس کے ماتھے پتی ہو وہ یدی بیوچار کا بھی سیبن کرے تو دوس لاغتے نہ ہی ایسا ادھان دیا بے سہی جس کے ماتھے گروہ ہو ایسا ادھان سدھاند بتایا ہے اس کو دوس لاغتے نہیں ہے سمجھے نا تو گروہ دیو نے وہ ادھان پڑھا اس کا عرص کیا کہ ادھان دوس لاغتے نہ ہی وہ کوئی جس کا پتی ہے وہ عورت بیوچار کرے وہ دھرم ہے کہ اچھی بات ہے ایسا تو اس کا عرص نہیں ہے اس کا عرص تو یہ ہے کہ وہ پھر گروہ بتی رہ جائے تو اس کو کوئی سماج والے ٹوکا ٹوکی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا پتی زندہ ہے لیکن کوئی بدھوا کیسا کرے تو اس کو دوس لاغتے نہ ہی دوس لاغتے نہ ہی کا مطلب سمجھے نا سماج اس کو دوس لگا کے بہسکت نہیں کر سکتی یہ عرص ہے اس کا پھر وہ ادھان اب ادھان سے دان لکھا ہے پہ گھٹایا بدھی لگی اس میں لکھا اس میں اے بھی لکھا کہ ساستروں میں لگی ہوئی بدھی بھی بچار نہیں ہے اب وہ بھی ان نے بولا تو ان کے نام پہ بہت ہو اللہ ہوگا پہ میں نے گردیف سے ایک انٹرویو لے کر اس کا پورا عرص سماج کو سمجھایا اس میں لکھا تو سماج میں تب سانتی ہوئی بے تو میدد پندر دھرمداد چھلک کی کتاب پار کے بتا رہا ہوں کہ ان نے ایسا عدان دیا ہے اس میں ان کا کچھ نہیں تھا لیکن انہی کے نام ہے مریا یہ جگہت کا شروع ایسا ہے اب ہم نے برابر پرمان دے رہا ہے نا سب جگہ ہے کہ یہ بنا سی داس نے ایسا لکھا راج مل جی نے ایسا جی سین نے ایسا لکھا ہم نے تندر نے ایسا لکھا کانجی سوامی نے ایسا لکھا اب سبوں کہیں ہمیں وہاں سے بڑھتے ہیں یہیسا کہہ رہے ہیں یہیسا کہہ رہے ہیں ہم تو سب کے اتنا پرمان دے رہے ہیں بھائی ساہب ہے نا وہ بھی پرمان دے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں تھا گرد سوامی جی کا ہو گیا یہ بھی پڑھ دینا پورا چلو آگے ہیں منارسی داس کے کچھ چند ہیں بہت مہار میں بن سی بن نائن پر منارسی داس جی کے کیا تھا کہ کئی چندوں کو کلسوں کو انہیں چھوڑے ہی دیا انہیں چندے ہی نہیں لکھے اور جہاں من لگ گیا تو کئی چندے لکھ دیئے اب اس کلس پہ انہوں نے چار چندے لکھ دیئے چار تو میں نے دیئے ہیں اور بھی زیادہ ہوں گے پڑھو جہاں ان کو بہت اچھے ہیں یہاں آپ کے سپیکر پہ پڑھو ٹی بی پہ بھی آ جائیں گے پڑھو کونہ اوچھا گلے والا دھنگ سے پڑھنا اور تمہا ارث سمجھنے کی کوشش کرنا نہیں آیا سمجھنے تو پیچھے میں نے ارث لکھا ہے پورا پیج پہ پڑھنا ہاں دل ہاں پڑھو جلدی سانتی سے اب اپنی کتاب میں دیکھو پڑھو جلدی سانتی سے پڑھو جلدی سانتی سے بیش دارے پوری راج پت انتر کانتر مونا مہانا داگی سنہیے کر دور کی کلے پر سوسٹ جیونا ہو یا بیراغی رنج رچے چرچے سب پانتر میں جگ میں بیبھار سپارتا سا دی سٹوس را دی رنج دی رسوسی کنری عدتا سننگ دھرنگ پیرے تجی سنگ سکے سربنگ مہارس پانتا ایکر توکی کرے سٹ پے سمجھے نان آتم آتم ستا جانے دھرے کر دھرنگ دھرنگ پیر سو نگنے نیچ سنتا تاگی بیبھوٹی بیبھوٹی بھنے کن چوگے گھے گھوگے بھوگے بھرتا مونے گھرے گھرے ماند کشاہ اس سرے بھر بندن ہوگی نتتا ایکر توکی کرے سٹ پے سمجھے نان آتم آتم ستا جو بھن گان پیا ویگاری جو بھن گیا موکت چاہے جو بھن موکت چاہے میں سکیا سو اجان مونے میں موکیا اے بنا حضار جنے یہ لکھا ہے دیکھیں یہ تین چند جو ہے نا سبیہ تیشہ یہ سبیہ دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک سبیہ اکتیشہ اور ایک تیشہ اکتیشہ سبیہ کا دوسرا نام مانہرن کبت بھی ہے آپ سمجھے نا اور وہ اکتیشہ بھی ہوتا ہے بتیشہ بھی ہوتا ہے تیتیشہ بھی ہوتا ہے یہ تین طرح کے ہوتے ہیں میں چند لنکار نہیں پڑھاؤں گا ابھی آپ کو سمجھے نا یہ تیشہ سبیہ سبیہ ہے اس تیشہ سبیہ میں ہر تین چند ہیں تین چند کی ہر ایک چند کی چوتھی پانکتی ایک سی ہے سن یہ کرتو تی کریں پر سوشت جیب نہ ہوئے براغی اوپر دیکھو یہ کرتو تی کریں شٹ پہ سمجھے نا آناتم آتم ستہ یہ دو پانکتیاں تا بلکل ایک سی ہیں ہے نا لیکن وہ کیا ہے کہ انہوں نے سب کریہیں گنائیں وہ ایک چند میں پوری نہیں ہوتی تھی اس لئے انہیں تین چند بنائے کون کوئن سے کریہیں کریں اب یہ بات تو یہی سے لگانا کہ جے نر سممیق بنت کحابت سممیق دستی کہلاتے ہیں اپنے کو اور سممیق گناں کلا نہیں جاگی و لیکن سممیق گناں تو ان کی نہیں ہے سممیق گناں نہیں میں سمم درسن نہیں ہے سممد ہیں lim spoiler یہ کوئی باگی ہے سممیق گناں کی کلا تو جاگی نہیں ہے اور اپنے کو سممیق دستی مان کے بیٹھ گئے ہیں آتم آنگ ابند بچارت آتما کو بند ہوتا نہیں ہے دھارت سنگ کہیں ہم تیاگی اور سنگ میں پرگرہ کا دھار کرتے ہوں کہتے ہم تیاگی ہیں ہمارا ہے ہی نہیں ہمارا ہے ہی نہیں اسے کیا ہے اس میں اسے ہمارا کیا لے نا جنار دھارت سنگ کہیں ہم تیاگی دیس دھریں اب دیکھو اب بجی جو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لگا آپ سمجھ لینا دنیا بھر کہان ایسے انکم ٹیکس میں سیار ہو گئے آج کے بیپاری کہ سارا پریقرہ اپنا رکھتے ہیں دھاروں دس دس بنگلے اپنا مانتے ہیں اسے خود جوڑا ہے اور ان کو ٹیکس بتانے کے لیے کچھ پتری کے نام کسی کے نام کس کے نام بچوں کے نام کچھ بے نام ایسے کرتے ہیں کہنا انکم ٹیکس کے لیے میرا کچھ نہیں ہے دیکھو ابھی دیس میں ابھی دس پانس سال کی چھوڑ دو پرانیا محلائیں ایک نیا پیسہ نہیں کماتی تھی اور سمپتی نبی پرسنٹ دیس کی محلاؤں کے پاس ہے پرسوں کے پاس نہیں ہے انکم ٹیکس فائل دیکھ رکھا ہے کیا محلائیں خوش اپنے باب کو کرنا کچھ نہیں سب اپنے نام ہو گیا اب یہ پتہ نہیں کہ جب یہ پکڑی جائے گی جیل میں ہم کوئی جانا پڑے گا یہ گلت طریقے جو ہی خرطی کی ہے ہمارے نام چڑھا دی ہے تو جیل میں ہمیں جانا پڑے گا کہ نہیں اب ایسا ہی محلائیں وہاں بھی اپنا لیا ان لوگوں نے کہ سارا پڑی جوڑا ہے بسیں چل رہی ہیں یہ کر رہا ہے ہمارا کل نہیں ہم تو کئی طن پر بست بھی نہیں یہ تو ان لوگوں کا ہے یہ سب گرست لوگ ہیں یہ سب کرتے ہیں ان کی اکشا کے بینا ایک نیا پیسہ ان سید جی کی اکشا کے بینا نہیں نکلتا ہے اور شیٹانی چاہے تو پانچ روپے دان بھی نہیں دے سکتی ہے اور سارا نام شیٹانی کے ایسا سارا نام گرستوں کے اور ان کی مر جی کے بینا پتہ نہیں ہلتا دیکھو دھارت سنگ کہیں ہم تیاغی و تتکال لکھا دیش دھریں منی راج پتن تر منی راج دھریں دیش دھریں کر لیتے ہیں انتر موہ مہامل داگی انتر موہ کی نتھاتو کی آگ لگ رہی مہانل بھینکر آگی داگی مانے لگ رہی ہے سون یہ کرتوت کریں سو سٹھ جیو نہ ہوئیں بیراغی ایسے مرک جیو بیراغی نہیں ہیں اب اس میں لکھا سر اب ہم عرض کریں کہ نہیں کریں اس کا کیا اب دکھئے یہ شیٹھوں کو نپٹا دیا اب پندتوں پہ آئے شیٹھ گئے یا پندت یہ ایک تھند میں نہیں آئے گرانت رچیں کتابیں لکھتے ہیں چرچیں سبپنت اور سبپنت کی سبھاپ کی چرچہ کرتے ہیں دھرم کی روپ میں اور لکھے جگ میں بیوہار سپتہ بیوہار کے مار کو جگت میں بتاتے ہیں دھاری سنتوش ارادی نرنجن سنتوش کو افضے سنتوش کو دھان کرتے ہیں دیکھو ہوا ہے نا ارادی نرنجن نرنجن آتما کی آرادھنا کرتے ہیں اور دے سوسیق اور سیکھ دیتے ہیں پروچن کرتے ہیں دے سوسیق مہنے اچھے اچھے کاموں کی پروچن کرتے ہیں سیکھ دیتے ہیں اور لہین آدھتا بنا دیے ایک لیتے نہیں ہیں کونڈی نہیں لیتے بنا دیے مہنے آنوبرتھو کے نا آتواری آنوبرتھو ننگ دھرنگ پھریں آپ سمجھے جو لیکن یہ پندتوں کی معنی گرم تھے رچے معنی یہ ان پندتوں کی بات ہے جو ننگ دھرنگ پھریں اب ننگ دھرنگ بھنگ آرت کریں تو فکر دے جی کہہ رہے کیا آرت ہے ننگ دھرنگ پھریں تج سنگ پریقرہ چھوڑ دیا ہے چکیں سرونگ لیکن سرونگ چکے ہوئے ہیں سدارس مطہ مدھارس مطہ مدھارس مطہ مدھات میں مدون مطہ ہیں ایک کرتوت کریں ستھن سب کا نام ستھن دیا سمجھے نا آتم آن آتم ستھا آتما آن آتما کی ستھا کا بچان نہیں کرتے دھیان دھریں اب جو تیسے نمبر کے لوگ آگئے کھلنا ہے نا پہلے بھی نسیت نمبر کے پھر پندت بھر ہی تو بھی ساتھ ہوئی لیکن بھر جیان ہے جن میں دھیان دھریں کریں اندری نگرہ اب وہ آگئے نا سب بھائی آتھن بھگرہ سونا گنہیں نجے نتّا اور بھگرہ مہن ہے پریگرہ پریگرہ سے اپنا ناتا ہیں میرا کوئی ناتا نہیں ہے بھگرہ سونا گنہیں نجے نتّا نتّا مہن ہے ناتا میرا کوئی ناتا نہیں ہے یہ ساں جز نتہ سے نتہ سے نتہ کیسے ہو گیا یہ تت سم سب جھوتے ہیں تت سم تیاغے ببھوٹی ببھوٹی مڈے تن ببھوٹی معنی کیا ہوتا ہے بھئی ببھوٹی معنی روپیہ پیسہ دھن سمپتی بھنگلے وغیرے اور ببھوٹی معنی وہ ہوتا ہے نی جب سادھو لوگ لگاتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو بھس میں راک تیاغے بھوٹی ببھوٹی ببھوٹی مڈے تن ایسے لوگ سادھو لوگ ان کی تیاغے ببھوٹی ببھوٹی مڈے تن جو کے گہیں بھو روگ برکتا سنسار سے برکتے مون لہیں لہی مند کسائے مند کسائی ہو گئے تیوہی کسائی تے مند کسائی سہیں بدبندھن ہوئی نتتہ بدبندھن کوئی مارے کوئی باندھے تو برداشت کرتے ہیں تتہ مانے گرم نہیں ہوتے ہیں مانے گرسہ نہیں کرتے ہیں یہ تتہ مانے گرم تاتے 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 بولتے ہیں تاتے تاتے تاتی باسی نہیں تاتے سمجھے نا یہ میں نے سب عرص لکھا ہے نیچے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سب لوگ نہیں سمجھ پائیں گے ابھی میرے سمجھانے میں ابھی کوئی سبت رہ گئے ہوں گے تو آپ تین تین دفعہ ایسے پڑھنا کیسے پڑھو کہ معلوم یہ آنگے پیچھے ہے نا تو پھر پیچھے دیکھنا پھر آنگے پڑھنا پھر پیچھے دیکھنا پھر آنگے پڑھنا یہ جو پیج کو کم سے ہوں پچیس دبیں ایسا ایسا پڑھنا نیچے لکھا ہوتا تو بہت بڑیہ ہوتا یہ تکلیف نہیں کرنی پڑھتی اب لیکن کیا کرے یہاں سے ملان ملان کر کے دیکھنا ہے یہ ایک سندگار کہ کون سا رہ گیا کہ سردگاہ نہیں آیا کیسا نہیں ہوا کیا ہو گیا ایسا اچھی طرح جمانہ اس کو اور جم جائے جب پورا پھر اس میں سے ہر سمجھ میں آجا ایسا کرنا اب یہ نسکرس ہے اس کا یہ بہت پرسدگی بنائی داستگی یہ چوبانیاں کہ تین طرح کے جیو ہیں اس جگت میں کون مورخوں میں مورخوں میں تین طرح کے جیو ہیں لیکن ان کا سردار کون ہے پریسیڈنٹ کون ہے وہ سب اس میں بتایا ہے مورخوں ہیں تین طرح کے لیکن ان میں پریسیڈنٹ کون ہے سنو سمجھ میں کیا جみたい کرنے سے ہو گا آج اب بہت بڑا بھرگ ایسا ہے کہ جو کچھ نہیں کرتا ہے وہ بھی یہ کہتا پھرتا ہے کہ کوری باتیں کرتے ہیں کوری باتیں کرتے ہیں کرتے تو کچھ ہے نہیں باتیں کرنے سے کیا ہوگا سمجھ میں ساس پڑنے سے کیا ہو کچھ کرو بھائی ابواس کرو برت کرو کچھ کرتے تو ہے نہیں سب پڑھونا تو بہت ہو گیا اب کچھ کرو دھیان ماہیں بھی یہ کہتے ہیں عباس والے بھی یہ کہتے ہیں یہ سب یہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے اسے کرو کچھ کرو اور وہ یہاں آگر یہ گھنٹہ پروتن سننے کی وجہ یہ گھنٹہ مندر میں بیٹھے بیٹھے جو بھی کرتے رہتے ہیں پوجن پاڑ بغیر ہے اس کو کچھ کرنا مانتے ہیں اور یہاں تم لوگ نے ٹھلے بیٹھے ہوگی سمجھے نا وہ کیا کہتے ہیں جے بن گیان کریا اب گاہیں ان کو نمبر ایک دیا ہے کنو ہے سمجھے رہے ہیں جو بن گیان کریا اب گاہیں بے سمجھے رہے ہیں جو ہیسا کہنے والے سب اب جو کچھ لوگ کہتے ہیں بھئیہ کیا کرنے سے کرنے سے کیا ہے جو بن گیان موکش پد چاہیں وہ کہتے ہیں کرنے سے میں موکش لے جائیں گے آتما اس گیان سے موکش لے جائیں گے کریا مانے جاننا مانے گیان اور آتما کو جانتے رہنا مانے گیان گیان کریا بھی ہاں موکشا وہ کہتے ہیں کرتے تھا کچھ ہے نہیں تو وہ کہتے ہیں جو بینکریہ مانے وہ دھیان بھی نہیں کرتے ہیں وہ موکش بچہ ہیں وہ دھیان مانے یہ نہیں چلتا آرہس پڑھوس میں کہ یہاں ہوا وہ دھیان مان ہے کہ جان کے بنا در دھیان ہوتا ہی نہیں ہے اب کچھ لوگ اتنے ہیں وہ بہت ہی لوگ ہیں سردار سردار لوگ کیسے وہ کہتے ہیں اے کیا کرنا بھائی ہم تو یہیں سکھی ہیں موکش موکش میں جا کے کریں کہ وہاں پہ جا کے اُلٹے لٹک جائیں گے نہ کھانے پینے کا مجا نہ گھومنے پھرنے کی صفدہ کیوں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں نہیں جانا ہے جو بن موکش کہیں میں سکھیا موکش کے بنا ہی میں اپنے کو سکھی مان رہے گجرات میں سے یہ حالت ہے کہ وہاں جاؤ کسی گاؤں میں پوچھو یہاں کتنے گھر جینیوں کے ہیں تو چھوٹتے ہی بولیں گے سو گھر ہیں جس میں دس گھر سکھی ہیں میں نے کہا ہم نے صرف جینی کی گھر پوچھے تھے ان میں سکھیوں اور دکھیوں کی تو نہیں پوچھے تھے لیکن بینا پوچھے ہی بتاتے ہیں کہ دس گھر سکھی ہیں کھو بیا جیپر میں کتنے ہوں گے دس ہزار گھر سکھی کتنا ہے کیوں تو سکھی مانے جن کے پاس بہت دھن ہوتا وہی سکھی کہلاتے ہیں وہی بڑے کہلاتے ہیں کیوں بولو سکھی کا مطلب کیا تو کہتے ہیں بے کون ہیں جو ان کو دیا ہے بنارسی دارس میں جو بن موکش کہیں میں سخیا سو اجان مونن میں مخیا ان مورکوں کا سریش شردار مخیا وہ ہے لیکن تینوں ہی مخیا ہی ہیں لیکن کچھ جنتا بھی ہونے چاہیے یہ بنارسی دارس کا چار سو سال پرانہ لکھا چند ہے جو بن گانے کریا اب گاہیں جو بن کریا موکش پر جسانے جو دی موکش کرے نے سکیا سو دانی مورک نے مورکیا اب یہ پڑھ دیتے ہیں اپنے ایک سرک کیا ہی پیج پہ ہے ختم نسکر سے یہ ہے کہ سمیق چارتر سمیق درسن اور سمیق جان سمیق چارتر سمیق درسن اور سمیق جان پوروکی ہوتا ہے موکش کی پرابتی سمیق درسن جان اور چارتر کی پورتہ ہونے پر ہی ہوتی ہے اور انند سکھی پرابتی موکش کی پرابتی ہونے پر ہی ہوتی ہے اکت سمپون کتھن کے آلوک میں جب ہم آج کی استطی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آج کی استطی کا بہنگاہ بلوکن کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ استطی میں کچھ بھی صدھار نہیں ہوا مانے بنانسی داس کے سمیقے میں ایسی استطی تھی جو بنانسی داس نہ لکھا تو اب آج کے حساب سے دیکھو نا بنانسی داس کی چار سو برس پرانی بات کیوں دیکھتے ہو تو ہم کوئی صدھار دکھائی نہیں دیتا ہے اپیتو سوچنی اس طرح تک بگاڑ ہوا ہے ہونا ہی تھا کیونکہ وہ افسرپنی کال یہ افسرپنی کال چل رہا ہے نا یہ بیچار کر سنتو دھان کرنا ہوگا کیونکہ استطی اتنی بھائیوہ ہے کی کچھ لکھنا یا کہنا سمبھب نہیں ہے کچھوے کی بھاں تھی ہاتھ پیر سمیٹ کر سویم میں ہی سما جانے میں سارے